اس کے بعد بلینٹری سنامی بلینٹری سنامی میں ہر درخت کی ایوریج کاؤس بائی سے تئیس روپے تھی موجودہ حکومت نے درختوں کو بھی نہیں چھوڑا پلانٹیشن کے اوپر پچپن روپے پر ٹری کی کاؤس دی ہے جس کے مطابق ایک ارب بلینٹری سنامی عمران صاحب کا اس میں پچاس ارب کا ڈاکہ ڈل چکا ہے اور یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے اور کے پی کے خیبر پختون خواہ میں جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے یہ اس کے مطابق ہے جہاں ان کی حکومت ہے ایک ارب درختوں میں پچاس ارب روپے کا ڈاکہ ڈل چکا ہے اس کے علاوہ جو پروونسز ہیں ان کی نالائکی نا اہلی اور پرپشن کی وجہ سے پچپن بلین کم دیا ہے این ایف سی میں انہوں نے پروونسز کو اور جو سب سے بڑی بات ہے جس کو ہائی رسک بولا ہے آڈیٹر اور جنرل نے جو کہ ویلیشن آف آرٹیکل ایٹی ایٹی فور آف دو کانسٹیچوشن ہے جو 3.64 ٹریلین روپیز انہوں نے سپلیمنٹری گرانٹس کے اندر خرچ کی ہیں جو کہ اس کا پورا حجم بنتا ہے 9.96 ٹریلین جو سپلیمنٹری گرانٹس انہوں نے بجٹ اکاؤنٹس میں پرنٹ ہی نہیں کی اور خرچ کر دی جو کہ پاکستان کے بجٹ کا حصہ ہی نہیں تھا سپلیمنٹری گرانٹس آپ کو پرنٹ کروانی پڑتی ہیں اور اس میں 9.96 ٹریلین کا ڈاکا انہوں نے پاکستان کے کسی بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے اور انہوں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چور تو ہم تھے ہم چور تھے جس وقت جو پاور سیکٹر تھا اس کے اندر جو دردشی کرزہ جس کو یہ کہتے ہیں اور کنٹینر پر کھڑے ہو کر جس وقت یہ نعرے لگاتے تھے منتخف وزیر آزم کے خلاف سازشیں کرتے تھے اس میں جس طرح خورم دستغیر صاحب نے کہا کہ آٹا چینی چوری جس میں ابھی تک ایک ہزار ارب کا اگر انہی کی پروڈیکشن گورنن رپورٹس کی کی جائیں تو اب تک ڈل چکا ہے اور بجلی گیس چوری کا کھرا بھی وہی ملتا ہے جہاں آٹا چینی چوری کا ملتا ہے وفاقی کابینہ میں اپنے من پسند لوگوں کی فرنس آئل پہ چلتے پلانٹسوں استعمال کر کے مہنگی ترین بجلی پاکستان کی عوام کو دی جا رہی ہے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی ان کے مطابق اس وقت بجلی کا پر یونٹ بارہ روپے تھا اور آج تحریک انصاف کی حکومت میں بجلی کا پر یونٹ بتیس روپے ہے چاہے وہ سنتکار ہو چاہے پاکستان کی عوام ہو چاہے کاشتکار ہو چاہے بزنس مین ہو ہر کوئی اس وقت بجلی کی قیمت اور بجلی کے بل ادا کرتے ہوئے بل بلا رہے ہیں اس تکلیف میں مقتلہ ہیں جو صرف آپ میں پاکستان کی عوام کاشتکار وہ محسوس کر سکتے ہیں لیکن ایک شخص جو اس وقت ملک پہ مسلط ہے اس کو اس کا کوئی اندازہ نہیں اس کا اس کی کوئی تکلیف نہیں یہ آڈیٹر جنرل رپورٹ جو پاکستان کا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اس میں یہ تمام حقائق جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں ہم نے مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں فرنس آئل کیونکہ مہنگی ترین بجلی ہوتی ہے ان پلانٹس کی ان کے اوپر ڈیپینڈنسی کم کرنے کے لیے ہم نے کلین انرجی کے اوپر گئے آپ کو یاد ہوگا بائیس بائیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ اس ملک کے اندر تھی چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی پاکستان کی عوام کو تحفہ دی نواز شریف نے یہ نلائک نہ اہل چور کر اب ٹولا وہ بجلی جو نواز شریف بنا گیا اس کی ترسیل میں چوری کر رہے ہیں اس کی پروڈکشن میں چوری کر رہے ہیں کیونکہ خاص طور پر نوٹیفکیشن کے ذریعے اجازت دی گئی فرنس آئل کی امپورٹ کے اوپر اجازت دے کر نہ گیس پر نہ آر ایل این جی پر نہ ایل این جی پر بجلی بنانا بند کر دی گئی کیونکہ واففا کی کبینہ مکابینہ میں جو وزراء ہیں اگر ان کا پلانٹس نہ چلے اگر ان کی جیبیں نہ بھریں تو امران صاحب کی جیبیں کیسے بھریں گی اگر ایٹی ایم کی جیبیں بند ہو گئیں اگر جانگیر ترین کی جیب بند ہو گئیں تو وہ لوگ جن کے پاور پروجیکس ہیں پاور پلانٹس ہیں اگر وہ مافیا جو اس وقت وافا کی کبینہ کابینہ کا حصہ ہے اگر ان کی جیبیں خالی ہو گئیں تو بنی گالا کا خرچہ کیسے چلے گا ایٹی ایم کی جیبیں بند ہو گئیں پاکستان کی عوام کی مہنگائی سے جیب پھٹتی ہے پھٹے مہنگائی ہوتی ہے ہو لیکن جب تک ایٹی ایم دوستوں کی ان لوگوں کی جن کے پاور پروجیکس ہیں کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہی بات کرتے تھے آج اجازت دے کر فرنس آئل کی امپورٹ کرتے ہیں مہنگی بجلی بنواتے ہیں کیوں اس لیے کیونکہ وفا کی کبینہ میں جن کی ملکیت میں یہ پاور پروجیکس ہیں جو فرنس آئل سے چلتے ہیں ان کی جیبیں بھرنی ہیں خالی ہوتی ہے ہو عوام کی جیب کیونکہ ان کی وجہ سے مہنگی بجلی ملے گی بیڑا غرق پہلے پاور سیکٹر کا کر دیا اور یہ بیڑا مزید غرق ہوگا کیونکہ ہر دو ہفتے بعد تو بجلی مہنگی کی جا رہی ہے لیکن ابھی آگے آئی ایم ایف کی اطاعت میں جو بجلی کی مہنگائی میں اضافہ ہوگا پر یونٹ جو پاکستان کی عوام کو دینا پڑے گا اس اطاعت میں یہ بیڑا غرق مزید ہوگا اور پاکستان کی عوام مزید اس سزا کو بھکتے گی جو پاکستان کے اوپر دو ہزار اٹھارہ میں مسلط کی گئی لیکن اور میں یہ بھی بتاتی چلوں روز کرائے کے ترجمان کہتے ہیں نواز شریف مہنگی بجلی بنا گیا مہنگے پروجیکس بنا گیا تو بتاؤ چوری کدھ روئی سستی ترین بجلی پاکستان کی تاریخ میں اتنے پروجیکس ساڑھے تین سال کی مدت میں نواز شریف نے کنسیف کیے شروع کیے بنائے بجلی کی ٹرانسمیشن شروع ہوئی کہتے ہیں ٹرانسمیشن پر کام نہیں ہوا تو چودہ ہزار میگا وٹ کی جو اضافی بجلی ہے وہ کس کے ذریعے پاکستان کی عوام کو مل رہی ہے وہ ٹرانسمیشن اگر نہیں تھی تو کس طرح بائس گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کم ہوئی اور گردشی کرزہ گردشی کرزہ کہتے تھے وزیر آزم اگر مہنگائی ہوگی بجلی مہنگی ہوگی آٹا چینی مہنگا ہوگا تو وزیر آزم چور ہوتا ہے یہ کہتے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر صرف آپ کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کی حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت دوہزار اٹھارہ میں ختم ہوئی تو گردشی کرزہ گیارہ سو بلین تھا آج ان نالائکوں نہ اہلوں چوروں کی وجہ سے ڈاکووں کی وجہ سے آج گردشی کرزہ چوبیس سو بلین ہو چکا ہے پاور سیکٹر کے اندر اس کا جواب کون دے گا آپ کو نواز شریف شہباز شریف مارکستان مسلم لیگ نون مریم نواز حمزہ شہباز کے علاوہ نظری کچھ نہیں آتا ترائے کے ترجمان یہ پریس ٹاک نہیں کرتے کہ پینٹس روپے آٹے سے اسی روپے آٹا کیسے ہو گیا یہ نہیں بتاتے کہ جو چینی ہے وہ باون روپے سے کس طرح ایک سو دس روپے کلو ہو گئی یہ نہیں بتاتے کہ جو جو اس وقت ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ایک ہزار ایک ہزار بلین کا پاور سیکٹر کے اندر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہر شعبے کے اندر اس وقت نحوست چھائی ہوئی ہے کوئی شعبہ اس وقت کام نہیں کر رہا اس کے اوپر کوئی پریس ٹاک نہیں ہوتی پریس ٹاک ہوتی ہے پریس ٹاک ہوتی ہے پریس ٹاک ہوتی ہے پریس ٹاک ہوتی ہے نا لائکی نا اہلی اور ڈاکے کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی جیبوں کے اوپر اس کا جواب کون دے گا اس اپنے ایٹی ایمز کی جیبوں کو بھرا جا رہا ہے اور غریب لوگوں کی پاکستان کے عوام کی سنتکاروں کی بزنس مین کی کاشتکاروں کی جیبوں کو خالی کیا جا رہا ہے اس کا جواب کون دے گا اس کا جواب عمران صاحب آپ کو دینا پڑے گا اور اب اب انشاءاللہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ آپ سے ان چوروں کا ان ڈاکووں کا جو ٹولہ مسلط ہے ان سے آپ کو چھٹکارہ دلائے گی آپ کو جو آٹی ایس دو ہزار اٹھارہ میں آپ کی رائے کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا جس طرح آج حکومتی شعبوں میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس سے نجات آپ کو انشاءاللہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ ڈلائے گی پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں آج پلوٹوں کی انکوائری بند شباز شریف پر نیپ کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں ملا صاف پانی میں انکوائری بند نیپ کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں ملا انڈر ٹرائل بیٹی نے توفہ کیوں دیا بی بی نے توفہ کیوں لیا اس کے اوپر شباز شریف کو جیل میں رکھ دیا گیا آپ ہر بات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جو یہ منصوبے لگا گئے جو یہ ترقی ملک کو دے گئے جو ملک کی تکلیف ختم کر گئے آج ان کو غدار کہا جاتا ہے آج ان کو چور کہا جاتا ہے جو آئین کے ساتھ غداری کر کے پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری کر کے ملک کے اوپر مسلط کیے گئے ان کی وج اوٹا بیانیاں بنایا جا رہا ہے دوسروں کو چور کہہ کہ پاکستان کی عوام سب جانتی ہے پاکستان کی عوام سب جانتی ہے کہ چوری کہاں ہو رہی ہے غداری کہاں ہو رہی ہے ڈاکا کہاں ڈالا جا رہا ہے اور آپ کو کرائے کے ترجمانوں کو میرا چیلنج ہے میرا چیلنج ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں بتائیں کہ بی آر ٹی پشاور بی آر ٹی پشاور جو ایک سو پچاس ارب کا ڈاکا ڈال چکا ہے جو مفلوج ہے آپ بی آر ٹی پشاور کی طرح کیونکہ آپ کا ویژن ایک سو چھبیس اور آپ ڈیٹھ سو عرب کے کھڑے ہیں آپ پورے پاکستان کو بی آر ٹی پشاور بنانا چاہتے ہیں پورے پاکستان کو مفلوچ کرنا چاہتے ہیں بی آر ٹی پشاور کی طرح تختیاں لگاتے ہیں ان لوگوں کو منصوبوں کے اوپر جن کو چور کہتے ہیں جشن منایا اورنج ٹرین کی اناگریشن کے اوپر اور جب شباز شریف اورنج ٹرین مکمل کر رہا تھا چار سال ہو چکے ہوتے اکاسی عرب کا فائدہ پہنچایا خالی پنجاب کی سطح پر اورنج ٹرین کے اندر بچت کر کے اس کو جیل میں ڈالو اس کو چور کہو اس کو ڈاکو کہو تاغذ لہرہ لڑا کے اس کی کرپشن کے اوپر پاکستان کی جو لوگ ہیں ان کے منصوبے ہیں ان کو متنازع بناو اور آج ان کے اوپر تمام جو کیسز ہیں ان کو بند کرتے ہیں اور ایسٹ بی آنڈ مینز کا کیسز نہ رہتے ہیں لیکن کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈاکا ڈالا جا رہا ہے ڈیفلیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کی نظروں سے پاکستان کی عوام کو ایک مسنوعی بیانیاں بنا کر آپ کی نظروں سے اس چوری کو جو کہ خود حکومتی رپورٹس کہہ رہی ہیں ان سے نظر ہٹانے کے لیے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی عوام سب جانتی ہے کہ کون چور ہیں کون غدار ہیں کون ڈاکے ڈال رہے ہیں اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے کیونکہ انہی دوستوں کی جیبوں سے انہی دوستوں کے ای ٹی ایم سے آپ کے خرچے چلنے ہیں جو چل رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام کی جیب پر ڈاکا ڈالا جا رہا ہے اور پاکستان کی عوام ان کی غفلت نالائکی نا اہلی اور چوری کی سزا بگت رہی ہے کچھ سوال نیربان موسیقی